بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مسانے کی گرمی اور میدے کی کمزوری ہے جو لوگ بادام کو اپنی غزہ میں شامل کر لیتے ہیں وہ شگر اور دل کا مریض نہیں ہوتے اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بڑھ کر مت کھاؤ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھاؤ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے یہ دمہ پیدا کرتے ہیں شہد کے اندر شفا موجود ہے اگر کوئی شہد حدیعہ کرے تو واپس نہ کرنا چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر ارکے غلاب شامل گر کے نہا لیا کرو ماش کی دال کھا لیا کرو اس سے آپ کی شگر کنٹرول میں رہے گی خالی پیٹناہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتی ہیں زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے ناظر ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سوستی ختم ہو جاتی ہے آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراں دہی کے اندر کھیرہ ڈال کر کھا لیں ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تقلیح میں مبتا ہو سکتا ہے بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالتے ہی درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا میدہ زندگی پر خراب نہیں ہوتا اور جن لوگوں کو کبھی دن میں نید نہ آتی ہو وہ لوگ بہت بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں ناظرین بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو گلے میں اتارو دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں ناظرین کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلہ کھل جاتا ہے تحقیق کے مطابق چوہنگم چبانے سے دماغ میں آکسیجن کی فاروانی بڑھاتی ہے اس لئے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران چیمگن چبانے سے دھیان پڑھائی پر جاتا ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے ناظرین روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسوں گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے پیشاب کرتے وقت پیشاب میں جھاگ کیوں نہیں بنتی کیا اس کا بننا ضروری ہوتا ہے معمولی جھاگ بننا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر زیادہ جھاگ بن رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب میں پروٹین خارج ہو رہی ہے جو گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے اس لئے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ پیشاب میں ماضی کی نسبت زیادہ جھاگ بن رہی ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکھا پھلکا رہے زیادہ گوشت نہ چڑھے اور مٹاپے کا شکار نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کرتے ناظرین تھنڈا پانی ہڈیوں کی کمسوری کا باعث بنتا ہے اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے مو سے بدبو آتی ہے تو جامون کھانے سے دور ہو جاتی ہے رات کو سوتے وقت مو سے پانی بہنے کی شکایت ہو تو جامون اس کو دور کرتا ہے جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرگی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرم پانی تمام بیماریوں کے لئے فائدہ مند ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے پیسی ہوئی حلدی میں پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگا لیں جب خوشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے ناظرین دہی کے فائدے دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے جلد کی خوشکی کو ختم کرتی ہے اور سر کی خوشکی کا خاتمہ کرتی ہے زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت کریں اس سے آپ کا جسم کمزور ہو جاتا ہے ناظرین کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے دارچینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے خون کو صاف کرتی ہے دارچینی کو پیس کر پاودر بنا لیں روزانہ آہدہ چائے والے چمچ کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی کے ساتھ لو بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے اگر میدے کی گیس کی پرابلم ہو تو گھرین ٹی کا ایک کب بنا کر پی لیا کریں اگر بھوک نہ لگتی ہو تو عام کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی لیمون کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے تین چیزیں کھانے سے میدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا تھنڈا دودھ دہی اور سفید چاول دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جوریوں میں کمی ہو جاتی ہے دہی پیٹ کی بیماریوں میں بہت ہی مفید ہے پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پدی نہ کھاؤ ناظرین جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ کا استعمال کریں جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں ناظرین اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں موچ سے فورا آرام مل جائے گا پکا ہوا امرود کھانے سے مسانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور پیکی جلے بھی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے ناظرین تھوک زیادہ گاڑا آ جائے تو مسامج جائیں آپ میں طاقت کی کمی ہونے لگی ہے فوراں پھل وغیرہ کھانا شروع کر دیں ناظرین کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے نہار مو شبنم پر چلو بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی شگر کی اور دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوراں اٹھ کر کر لیے کرو سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں علو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے علو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں اس سے آنکھوں کے گرد سے ہلکے اور تھکن دور ہو جائے گی بکری کا دودھ پینے سے گرمی نہیں لگتی اور جو دائیں طرف کروٹ لے کر زیادہ سوتا ہے اس کو زندگی بر پتھری نہیں ہوتی ناظرین جو لوگ زیادہ بائیں طرف مو کر کے سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے چاری کا پھل جو بندہ کھا لیتا ہے ناظرین مہرے طب کا کہنا ہے کہ چاری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے چاری کا استعمال کینسر جیسے محلک مر سے خلاف مدافت پہ فراہم کرتا ہے اس کا استعمال وزن گھٹانے کے خاطرخواہ فندد فراہم کرتا ہے نیند کی کمی کا شکار افراد چاری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے شکریہ میریہ مزید یسے deciding مزید 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 موسیقی